بڑی خبر رائپور سے مل رہی ہے جہاں ڈیک ایس اسپتال موت کا اسپتال بن گیا ہے دل سال اسپتال میں ایک سال میں تئیس سو چھالیس مریضوں کی موت اب تک ہو چکی ہے سواستی بے بھاگنی رانصبہ میں لکھے تو جانکاری از بات کی دی ہے اور ستن پرتیدن چھے لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں بھارتی ہونے والے مریضوں کی تولنہ میں پندرہ تیزی کی موت ہو چکی ہے تو بڑی خبر آپ کو رائپور سے بتا رہے ہیں درسل ستن میں ایک بڑا مدہ اٹھا مریضوں کی موت کا کیونکہ دیکیس اسپتال موت کا اسپتال بن گیا ہے درسل اسپتال میں ایک سال میں تئیس سو چھالیس مریضوں کی موت اب تک ہو چکی ہے جو ایک بڑا آکڑا ہے اور اسی آکڑے کو درشایا گیا ہے ستن کی کاروائی میں مریضوں کی موت پر بڑا سوال اٹھاتے ہوئے اس پر بہت چھیڑی گئی ہے اسپتال میں ایک سال میں تئیس سو چھالیس مریضوں کی موت ہوئی ہے کیا کارن رہے کیوں علاج میں لاپرواہیاں بڑھتی گئی اس سے سمبن میں تمام سارے سوال سدن میں اٹھائے گئے ہیں درسل اس ماملے کو اٹھانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اسپتال میں علاج کس طریقے سے ہو رہا ہے جو اتنا زیادہ مریضوں کی موت کا آکڑا بڑا ہے ایک بڑا سوال ہے تو سدن میں اس ماملے کو اٹھایا گیا ہے بڑی خبر رائپور سے آپ کو بتا رہے ہیں دی کے اسپتال موت کا اسپتال بن گیا ہے درسل اسپتال میں ایک سال میں تئیس سو چھالیس مریضوں کی موت اب تک ہو چکی ہے جو کہ ایک بڑا آکڑا ہے اگر مریضوں کی موت کا آکڑا اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے تو بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسپتال میں علاج کس طریقے سے کیا جا رہا ہوگا بڑا سوال تھا موسیقی موسیقی